اب جنازہ رکھا ہوا دو پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے ایک نماز جنازہ پڑھنے والے ایک نماز جنازہ کو دیکھنے والے اب یہ تو بتا مجھے تو آیا کیا کرنے تھا کیا بھتی کھانے کے لیے آیا تھا کیا بریانی کھانے کے لیے آیا تھا اگر جنازے میں آیا ہوتا تو نماز جنازہ میں شرکت کرتا بے شک بے شک بے شک بات ہے کہ نہیں شرکت کرتا مرنے والے کو تو جب ہی فائدہ ہوگا جب تو جنازہ پڑھ لے گا ویسے تو بریانی کھا گیا تو مرنے والے کو کیا فائدہ مجھے بھائیوں بتائی ہو کچھ کوئی بھی فائدہ نہیں ہے بلکل بھی نا متا اس سے تو دکھانے آ رہا کہ پتا چلیا کہ میں آیا تھا دکھا وہ زیادہ چلیا آج کل بھتی کی بریانییں بھی بڑی چل رہی ہیں ریکارڈ توڑ لیں آٹھ آٹ بھگونے اٹھ رہے ہیں بھتیوں میں آٹھ آٹھ دلدس بھتی کھانے آ رہا یا میت میں آ رہا یہ بتا دے بے شک بے شک وہ جائز نہیں ہے میت کے گھر والوں کا کھانا بڑا یار افسوس ہوتا کہ جب ادھر جنازہ اٹھا ادھر وہ بیٹی ہیں جو رات بھر نہ سوئی تھی رات بھر روتی رہی جن کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں وہ بیچاری ہیں پلیٹر میں بریانییں بھر بھر کے لارہی ہیں اور ان کو کھلا رہی ہیں اور خوب یہ ہاتھ بڑھا بڑھا کے لے رہے ہیں خوب ہاتھ بڑھا بڑھا کے لے رہے ہیں خوب کھا رہے ہیں بچوں کو بھی دے رہے ہیں بچوں سے کہہ رہے ہیں تم سے ختم نہ ہو یہ بھی مجھے ہی ختم کرنا پڑے گا اسے بھی ڈکار گیا مجھ رہے ہیں ولی ماں چلے آدم ہی یہ تمہا آیا تھا یار یہ ایک بات تو بتاؤ ایک جگہ تو یار مجھے تعجب ہوا رمضان شریف میں حضرت انتقال ہوا زہر کی نماز کے بعد دفن قاری صاحب زہر کی نماز کے بعد دفن رمضان شریف میں ممبر شریف پہ گاؤں کا نام نہیں لوں گا اس نہیں ہے کہ پھر وہ بدنامی کا باعث بنے گا آڑ بھگونے اٹھ گئے آڑ اللہ ہسنے کی بات نہیں رونے کی بات رمضان شریف میں زہر کے بعد دفن آڑ بھگونے بھتی کے اٹھ گئے یار دل مردہ نہیں ہو گئے تو ہمارے کیا ہو گئے بیش ہے بیش ہے کان کھول کر سن لو میت کے گھر کھانا جائز نہیں ہے یہ کان کھول کر سن لو اور جس دن انتقال وہ اس دن تو ہرگز نہیں ہے بیش ہے بیش ہے پڑھا آپ فتح پر ادھویا اٹھا کر تیجے دس میں بیس میں کا معاملہ ہو تو ٹھیک ہے دور کے اگر مہمان ہے تو کسی حد تک کھالے مگر وہ بھی بچے تو بہتر ہے بیش ہے بیش ہے میت کا کھانا کھانے سے دل مردہ ہوتا ہے مردہ ہوتا ہے یار جب ہم کھائیں گے نہیں ایک دن پہل چکا تو دوسرے دن بستی میں کوئی بنایا گئی نہیں بیش ہے بیش ہے صحیح بات ہے لیکن ہم کہتے ہیں میہاں کیا کریں وہ لوگ مانتے نہیں مانتے کیونہی تُو خود نہیں مان لیا ہاں کھا کر رہا ہواں وہ تو اپنی عزت کے لیے بنا رہا ہے لیکن تُو مت کھا دوسرے دن جب آٹھوں کے آٹھوں بھگوں نے بچ ہوئے پڑے رہیں گے دوسرے دن کوئی بنایا گیا نہیں کہ ہمارے ہاں تو کوئی کھاتا ہی نہیں جی بیش ہے بیش ہے یار رات بھر اس کے بیٹے اس کی بیٹیاں روئی تھی ان کی آنچیں سوجی پڑی ہیں ان کی حلکے کالی ہوئے پڑے ہیں یار بڑا افسوس ہوتا خدا کی قسم بیش ہے بیش وہ پھر سست دی جاتی ہیں وہ بریانی لاتے وہ کھلا دی جاتی ہیں اور ہم کتنے بے شرم ہیں ایسے ہاتھ بڑھا کے خوب بریانی کی پلیٹے کھاتے جاتے ہیں کتنے بے شرم ہیں ہماری شرم کہاں چلی گئی یار ہونا تو یہ چاہیے تو خود نہ کھاتا ان بیٹیوں کو پکڑتے ان بیٹوں کو پکڑتے جن کا باپ چلا گیا ان کے موں میں دو لکھ میں اپنے ہاتھ سے زبردستی دیتا تو کہ تُو نے رات بھر کچھ نہیں کھایا رات بھر روتے میں دھوزری ہے ان بیٹوں اور بیٹیوں کو تُم نے کھلایا ہوتا اللہ اس کا رسول تم سے راضی ہو گیا ہوتا انہیں نہیں دیکھتے ہم آٹھ آٹ بھہو نے کھا گئے یار انتقال ہوا تو یہ تو بعد میں سوچ رہے ہیں خاندان والے محلے والے کہ کفان کہاں سے آگا قبر کاخو دے گی یہ پہلے سوچ رہے ہیں کہ بھرٹی کہاں پکڑتے ہیں یار کچھ جگہ تو دیکھے گئے چندہ کر کر کے بھرٹی پکڑے کیوں کہ رہنی کا نام توڑیے تیرے دسمہ قرآن اور قلمہ پڑھنے کا نام ہے بے شک بے شک اللہ اللہ آج کے بعد قسم کھانا کسی کی میت میں کھانا نہیں کھاؤں گا اب تو تم اپنے گھر کار سے جاتے ہو اپنے گھر سے موٹر سائیکل سے جاتے ہو اگر بھوکے بھی آگئے تو ایک گھنٹے میں اپنے گھر آ جاؤ گے بے شک بے شک بھائیوں نہیں آ جاؤ گے ایک گھنٹے میں گھر آ جاؤ گے نام سے آ جاؤ گے پہلے لوگ پیدل جاتے تھے جاتے تھے نہیں ہمارے ہاں ایک بوڑے آدمی کا انتقال ہو گیا ان کا نام تھا عبدالعزیز ان کو کہتے تھے عبدالعزیز گاؤں میں تو نام بگاڑی تھے لیکن عبدالعزیز تھے وہ تو ان کی عمر اچھی خاص ہوئی بڑے ہائی فائی عجیم الجس آدمی تھے تو وہ مجھ سے کہنے لگے مولانا مولانا میں بیجنی ہمارا گاؤں سنبل ہمارے ہاں سے ساٹھ کلومیٹر تقریباً پڑتا کہنے لگے میں میت کی خبر دینے سنبل گیا تھا پیدل میت کی خبر دینے سنبل پیدل پیدل آیا بھی تھا کتنے یار مشقت کرتے تھے لیکن آج تو موٹر سیکل سے جا رہے ہیں مجھے بتا بھوک کٹ ہے مگر بھوک کٹ ہے مگر مر تھوڑی گیا بھوک کٹ ہے میں بھوک کٹ ہے مگر ماننا مگر ایک گھنٹے میں جو گھر پہنچ رہا بیش پچاس کلومیٹر دور سے آیا ہوگا حد سے حد ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں پچاس کلومیٹر داب لے گا بیش بات ہے کہ نہیں صحیح بات ہے سمجھنے کی بات ہے کہ نہیں بھائیوں تو یار یہ بلکل بند کرو جی جی نماز جنازہ پڑھا کرو سبحان اللہ اگر لوگو سبحان اللہ تم نیکوں کی نماز جنازہ پڑھ لوگے تو اللہ تمہاری کوئی بخشش کر دے گا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنات نماز جنازہ کی فضیلات سبحان اللہ نماز جنازہ پڑھا کرو بھاگا نہ کرو جو میں نے بتایا اس طریقے سے پڑھ لیا کرو ادھر یاد کرتے رہو دنیا کی باتیں تم نے یاد کرنی کہ نماز جنازہ یاد نہیں ہو سکتے موت تو آنا برحق ہے اینما تکونو یدرکم الموت وَلَوْكُمْ تُمْ فِي بُرُوجِمْ شَیْدَا اللہ فرماتا ہے تم کتنے ہی مضبوط قلوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ موت تو میں وہاں بھی پالے گی اے لوگو بڑی برق و شرار ہے دنیا بڑی بے اعتبار ہے دنیا زندگی نام رکھ دیا کس نے موت کا انتظار ہے دنیا آخری مغلیہ سلطنت کا بادشاہ رنگون کے قید خانے میں کہہ کے چلا گیا عمرے دراز مانگ کر لائے تھے چار دن دو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار میں اے ہائے ہائے گوا بھروسہ ہے زندگانی کا آدمی ببولہ ہے پانی کا سچی توبہ کرو آج کے بعد والدین کی عزت کرو گے آج کے بعد حرام کام نہیں کرو گے آج کے بعد نماز پڑھو گے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو انشاءاللہ ہاتھ اٹھا لو یار وعدہ کرو وعدہ کرو انشاءاللہ آج فجر سے ہی نماز پڑھنا نو جوانوں یہ جوانی اللہ نے دی ہے یہ اللہ کی امانت ہے اسے اچھے کاموں میں لگاؤ برے کاموں میں نہ لگاؤ نمازی بن جاؤ کہنے سننے میں کوئی خطہ ہوئی ہو توبہ کرتا ہوں مولا معاف کرے ایک بار کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا اللہ البلاغ والسلام علی والسلام علی